حارن رشید نے کہ حضور دل سخت ہو گیا کو نصیت کر دے تو حضرت دعوت آئی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں کہاں قبرستان میں دادا قبرستان میں تمہارا ایک بھائی بھی تھا ایک بیٹا بھی تھا سمجھا رہی ہے میری باتوں کی کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیت کروں اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑایا ہے تو تونے نہیں جانا اتنے جنازے تونے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیت کروں عزیز بھائیو کردار زیدہ سے زیدہ خیر زیدہ سے زیدہ اگر آپ میری بات پر تھوڑی توجہ کرے نا تو اس امت کے جو استاد ہے نا ان کا نام حضرت ابو بکرے صدیق ہے امت مسلمہ نے کردار کی روشنی عمل کی خوبصورتی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزور کی غلامی وفا عدب یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے ذکھا ہے انہوں نے غزور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے غزور سے رشتہ رکھنا ہے آپ کبھی غور کرے نا اس شخص پر یہ تاجر بھی تھے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے ڈیوٹی بھی کرتے تھے جس طرح کا غزور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے اور کچھ ناتخواں بھی ہمیں مل گئے ہیں کچھ وائز مل گئے کچھ قوال مل گئے جو جنت بس تین چار پانچ منٹ کی بات ہے آپ جنتی ہیں اتنی سی بات ہے اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس قرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بات دی جاتی ہے پھر تو بالکل قریب ہے بھائی اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے یہ تو بڑا مشکل کام تھا لیکن یہاں فٹا فٹی لوگ اس پر سوار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں حضور نے ایک دن پوچھا یوں سے ابا کی صف ہیں پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے عرض کی حضور میں نے رکھا ہے فرمائے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے آج کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے حضور نے فرمائے ابو بکر یہ جو صلاحیتیں تیرے اندر ہیں نا اگر کسی بندے میں جمع ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ہی حطا فرماتا ہے اس کا لازمی نتیجہ جنت ہے یہ دیکھیں جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں جو نبی کریم کی نوکری ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے جنازے بھی ہیں صدقات بھی ہیں خیرات اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی امہ کا کام بھی کاراتے تھے حضرت صدیق اکبر گھر کا جا کے اس کے برطن بھی مان جاتے تھے برطن بھی کون امیر المومنین خلیفہ وقت جب آخرت کے لیے نکنک کٹھی کرنی ہونا جھاڑو کے ساتھ پھر جذبہ اور ہوتا ہے اس بڑی کے برطن بھی مان جاتے اس کے گھر میں جاڑو بھی دے آتے اسے روٹی بھی کھلا آتے حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب نظارہ میں نے دیکھا جنب صدیق اکبر کے وصال کو تیسرا دن تھا اور میں اصر کی نماز کے بعد مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ میں نے کہا پتر تم نے کہا لے جانا ہے وہ کہنے لگی ہمنا چار پانچ بہنیں ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں والد انتقال کر گئے ہمارے گھر میں کچھ بکرییاں ہیں ابو بکر روز اسر کے بعد آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھوکے ہمیں دے جاتے تھے کچھ بیچ لیتی تھی گزارا ہو جاتا تھا کچھ پی لیتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا چچا جان تین دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں میری اممہ روتی ہے صدیق ایک پر وصال کر گئے آپ چلیں گے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتہ تھا اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا آپ چلیں گے میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا بیٹیاں آگے آگے چلنے لگیں سیدنا فاروق کے آدم پیچھے پیچھے روتے جا رہے رستے میں ایک صحابی ملے کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے تو فرمانے لگے یا ربو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں ہم نے بیسیوں دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا جس نے کہ یہ درخت رکابڑ بنتا تھا وہ بندہ جنت میں گیا جس نے کانٹا اٹھا دیا روڑا اٹھا دیا وہ جنت میں گیا سنی نا حدیث ہم نے ہاں نا تو کرے نا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی پھر روڑے اٹھایا کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے پھر تو وہیں کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے کچڑا پھینکا جاتا ہے اتنی دفعہ سنی یہ حدیث شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ ایک تواف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی سب کو آتی ہے ہاں دوگرے نا یار آپ کو بھی آتی ہے جی سب کو پتے ہیں نا حدیث پاک کا لیکن میرے روڑ پہ تو کتہ اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ جاتا ہے مسئلہ جاتا ہے وہ اور اس کا گوشت ٹائروں سے لاک کر سڑک سے اٹھتا ہے بھئی یہ عدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بکشی گئی تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا مرے ہوئے کو روڑ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے ہمارا مزین بن گیا کہ ہم نے تقریب سننی ہے جمعے والے دن تیس منٹ کی چالیس منٹ کی یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا ہے میں برطانیہ میں روڑ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا تو موامہ کیا ہے وہ کنے لگے کتے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایمبولنس آئی ہے کتہ اٹھانے کے لیے تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڑ پہ تو کتہ مر جائے تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے میرے دوست تو اپنے لیے کوئی خیر کا عمل کوئی اچھی بات کوئی کارنامہ کل مجھے پہلے بھی خیر میں سوال کا جواب دے چکا ہوں کل صبح ایک دوست نے مجھے میسیج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلہ دے دیا جائے میں نے کہا یہ نئی شرارت ہے اس کا معنی ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے یعنی کوئی ایسی بات چھڑو جس سے لوگ بیعث کریں اور میں نے کہا اسے کو چلی یار تو تھیلہ دے دے تو صحیح نہ کچھ تو کرنا کوئی کام تو کر میرے بھائی رٹہ ڈال لیں کیا ضرورت ہے کوئی نیکی کرو واقعی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے پر غزور نے مدینہ آکے پہلے مسجد بنائی تھی مسجد پہلے بنائی تھی ہم نے کچھ کرنا نہیں میں آپ کو بتاؤں میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں مجھے غریبوں سے کیا لگے میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں ایسی ہوا چلی ہے ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے